بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم کلاس 5 محید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے آج ہم کریں گے یونٹ 4 کی ایکسرسائز 2 کے کوسٹن نمبر 5 کو اس سے قبل ہم پریویس ویڈیوز میں یونٹ 4 کی ایکسرسائز 2 کے کوسٹن نمبر 1 to 4 کوسٹن تک ڈیٹیل سے ڈیسرس کر چکے ہیں ان کے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیتے ہیں آپ ان سے لیٹر بھی لیکچر لے سکتے ہیں ایکسرسائز 2 کے کوسٹن نمبر 5 کے جانب چلتے ہیں کوسٹن نمبر 5 ہے سادھ رن 5.13 کلومیٹر on the first day and 2.33 کلومیٹر on the second day find the total distance he covered in both days تو سادھ جو ہے وہ 5.13 کلومیٹر پہلے دن دورا جبکہ دوسرے دن وہ 2.33 کلومیٹر دورا ہمیں معلوم کرنا ہے find the total distance he covered in both days دونوں دنوں میں اس نے کل کتنا فاصلہ تیہ کیا ٹھیک ہے تو اس کے معلوم کرنے کے لئے ہمیں ان دونوں distances کو add کر لینا ہے plus کر لینا ہے اس سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اس نے total دونوں دنوں میں کتنا distance cover کیا تو ہم یہاں پہ statement لکھ لیتے ہیں running on first day پہلے دن اس نے جتنی running کی وہ یہاں پہ distance دیا گیا ہے 5.13 کلومیٹر اس کے بعد running on second day ہم یہاں پہ لکھیں گے running on second day اور second day جو وہ دورا ہے وہ ہے 2.33 کلومیٹر تو ہمیں total distance find کرنا ہے total running find کرنا ہے total اس نے کتنی running کی دونوں دنوں میں ہم یہاں پہ لکھیں گے total running تو total running کو find out کرنے کے لئے ہم first day کی running کو اور second day کی running کو add کر لیں گے plus کر لیں گے 5.13 اور اس میں ہم نے add کر لینا ہے plus کر لینا ہے 2.33 کلومیٹر کو ٹھیک ہے تو ان دونوں کو ہم add کر لیتے ہیں plus کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم add کرنے کے لئے once ان کی places کی identification کریں گے once کے بعد decimal point آئے گا اس کے بعد tenth کی place کی values اور tenth کے بعد hundred کی place کی values لکھے جائیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو first term ہے اس میں ہمارے پاس five جو ہے یہ once کی place پہ آئے گا اس کے بعد point آ جائے گا پھر یہ جو one ہے یہ ہمارا tenth کی place پہ ہے اور tenth کے four number جو number آتا ہے وہ ہمارا hundred کی place پہ ہوتا ہے اس value میں ہمارے پاس یہ جو two ہے یہ once کی place پہ ہے اسے ہم once کی place کے نیچے لکھیں گے اس کے بعد یہ جو three ہے یہ tenth کی place پہ ہے اور یہ جو three ہے اس کے بعد یہ ہندرت کی place پہ ہے ان دونوں values کو ہمیں add کرنا ہے plus کرنا ہے تو ہم ان کو add کر لیں گے تو three plus three ہمارے پاس کیا جائے گا six اس کے بعد one plus three کیا جائے گا four اور اس کے بعد point کی نیچے point آ جائے گا اور five plus two کیا جائے گا seven تو it means کہ دونوں دنوں میں اس نے seven point four six kilometer جو ہے وہ distance cover کیا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ last minute statement covered a distance of seven point four six kilometer in both days دونوں دنوں میں اس نے seven point four six kilometer جو ہے وہ فاصلہ تیہ کیا ہے in both days so seven covered a distance of seven point four six kilometer in both days